بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو عورت بولی ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا فقیر نے کہا تو مجھے اللہ زواجل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو عورت کو اس فقیر پر بہت ترسایا اور اس نے بادشاہ کی نرازگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دو روٹیاں دے دی فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا جب بادشاہ کو ملوم ہوا تو اس طرح عورت کی طرف اپنے سپاہی بیچے اور عورت کے دونوں ہاتھ کار دیے گیا کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں تو اس کی ماں نے کہا ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بےمثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آئی تک اس جیسی عورت نہیں دیکھی لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے بادشاہ نے پوچھا اس میں کیا عیب ہے ماں نے کہا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے چند سپاہی گیا اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کار دیئے گیا تھے جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا بادشاہ نے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو عورت نے کہا مجھے کوئی اتراز نہیں اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو وہ مجھے منظور ہے چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے لیکن بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جلنے لگیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنی وقت نہیں دیتا جتنا وقت اس غریب و ندار نئی دلہن کو دیتا ہے چنانچہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے لیکن وہ اپنے اس مضموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داگدار کر دیا ہے اور وہ بدکارہ ہو گئی ہے اور اس بدکاری کے نتیجہ میں اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے فوراً اپنے قاسد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بیچا کس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈھال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ رہی ہے لیکن اسے اپنے رب زلچلال سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا وہ اس کی عرضہ پر راضی تھی وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا اہر اسے دور ایک نہر نظر آئی وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھوکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گیرا اور ڈوبنے لگا جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اسے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں پانی پینے کے لیے جھوکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا میں اس کے غم میں رو رہی ہوں ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں عورت نے بیتاب ہو کر کہا ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ زا جل مجھے میرا بچہ واپس لٹا دے ان نوجوانوں نے دوا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا پھر انہوں نے پوچھا اے رحمد العورت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائے اور تو ٹھیک ہو جائے اس نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دوا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بلکل ٹھیک ہو گئے عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لٹا دیے گئے نوجوانوں نے پوچھا ہے عظیم عورت کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں عورت نے کہا نہیں عورت کا جواب سن کر انہوں نے کہا ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تُو نے ایک مجبور سائل کو دی تھی پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل سمامہ وائس کو سبسکرائب کریں جزا کرلا